ڈوکس آفیس پر شکروار کو ریلیز دونوں ہی نئی فلمیں اوروں میں کہاں دم تھا اور علج کا حال کافی بورا ہے دونوں ہی فلموں کی بہت خراب شروعات ہوئی ہے خاص کر اوروں میں کہاں دم تھا میں اجائے دیبگن اور تبو جیسے سٹار پاور کے بابزود یہ فلم پہلے دن بری طرح پٹی ہے یہ بیتے کئی سالوں میں اجائے دیبگن کی سب سے کمزور اپننگ والی فلم بن گئی ہے ان فلموں کی پہلے دن کی کمائی کا حال یہ ہے کہ آر دن پرانی ایم سیوی کی ڈیڈ پول اینڈ والوارین نے ان دونوں کی کل کمائی سے زیادہ کا بیزنس کیا ہے اوروں میں کہاں دم تھا کہ ڈائریکٹر نیریج پانڈے ہیں وہ سپیشل ٹونٹی سکس اے ویڈنس ڈے اور بیبی جیسی ایکشن تریلر فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے اپنا زونر بدلہ اور بری طرح اصفل ہوئے ہیں یہ فلم پہلے ٹونٹی ٹونٹی تیری میں ہی ریلیج ہونے والی تھی تین بار پوشپون ہو چکی یہ فلم اب جب تیئٹر میں ریلیج ہوئی تو بڑے سٹارٹس کی موجودگی کے بابجود شوج میں اپننگ ڈے پر سو میں سے قریب اسیس سٹے کھالی نظر آئی تیکنل کی ریپورٹ کے مطابق اوروں میں کہاں دم تھا نے پہلے دن 2.10 کرو رپے کا نیٹ کلیکشن کیا ہے فلم کی کمائی میں آگے بیکن میں تھوڑی اچھال کی سمباب نہ ہے لیکن بہت امید کرنا بھی بے مانی ہوگی ایک میچ چیو اور رومانٹک ڈراما ہے جس کو لے کر ہمارے بھارتی درشک اب تک بہت اتصاہیت نہیں رہے ہیں حالانکہ اس کا اندیشہ میکرز کو پہلے بھی لگ چکا ہے کیونکہ تب ہی فلم کے پرموشن پر بہت خرچ نہیں کیا گیا دوسری اور جانبی کپور کی اولج نے پہلے دن میچ 1.10 کرو رپے کا نیٹ کلیکشن کیا ہے اس فلم کے شوج میں درشک نادارت ہی دیکھئے ہیں اوسط آڈینس اور اکپینسی کریب 13% رہی ہے اولج ایک بڑیا سپائی تھریلر بنتے بنتے رہ گئی کرونا ماہماری کے بعد جس طرح سے درشکوں کا مزاج بدلا ہے یہ ایسی فلم ہے جسے آپ گھر کی سکرین پر ہی دیکھنا چاہیں گے کل ملا کر دونوں ہی نئی بولیوڈ ریلیز نے پہلے ہی دن بری طرح نیراش کیا ہے ان دونوں کی کل کمائی سے ادھک 4.25 کرو روپے کا کاروبار شکروار کو ڈیٹ پول اینڈ وولورین نے کیا ہے ساپ ہے کہ اوروں میں کہاں دم تھا اور اولج ان دونوں کو ہی فرسٹ بیکن کے بعد سوم بار سے لاکھوں کی کمائی سے سنتوش کرنا پڑ سکتا ہے